اے خدا میرے ابو سلامت رہے اے خدا میرے ابو سلامت رہے السلام علیکم آئی ایم آئی آس اسٹریڈ لائی بیشورت ایڈوائزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ میں سے کچھ لوگ اسٹریڈ لائی بیشورت سے پالیسی کروانے کے کچھ عرصے بعد یا دو تین سال بعد پالیسی ختم کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں میں قلعہ کرنا ہوا ہوں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اگر اسٹریڈ لائی بیشورت سے پالیسی کروانے کا تو اس کروانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اسٹریڈ لائی بیشورت سے پالیسی لیتے ہیں تو جب بھی آپ کا ارادہ ہوا اگر یہ پالیسی ختم کروانے کا تو اپنے مقصد کو اپنے فیچر گول کو اپنے ڈرم کو یاد کیا کریں کہ آپ نے کیا سوچ کے پالیسی کروائی تھی کیونکہ جو پالیسی آپ کرواتے ہیں اس سے جو ملنے والی رقم ہوتی ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے یہی سوچ کے کروائی ہوتے ہیں کہ اس سے ملنے والی رقم سے آپ اپنے بچوں کی شادی کریں گے یا پھر ہائی ایڈیوگیشن کو دلوائیں گے یا کوئی پروپٹی وغیرے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بیسنس وغیرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے یا ہج عمر پر جانے کا ارادہ ہوتا ہے ان تمام لوگ کی جو مقاصل وغیرہ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ہی پالیسی لی جاتی ہیں یا کروائی جا رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ پالیسی کو ختم کروا دیں گے تو یہ آپ اپنے فیچر گول اپنے ڈریم وغیرے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پالیسی ختم مت کروائے کریں سیکنڈ بات اگر آپ لوگوں نے پالیسی ختم کروائے کا ارادہ کری لیا ہے اور یہ بلکل پکا ارادہ آپ لوگا تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہوں گے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ سال سے پہلے پہلے اگر آپ لوگوں نے پالیسی کروائی ختم پانچ سال سے پہلے پہلے اگر آپ لوگوں نے پالیسی ختم کروائے کا ارادہ کیا تو یاد رکھیں گا فرس کس جو ہوتی ہے پہلے کس جو آپ سے لی جاتی ہے وہ نون ریفنڈیبل ہوتی ہے آپ سے نہیں ملتی اوکے اسی طرح اگر آپ لوگوں نے ایک کس جمع کروائی اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ پولیسے ختم کردیں تو پھر آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں ملیں گے اور اگر آپ نے دو کس سے ختم کروانے کے بعد پولیسے ختم کروانے کا کہا تو یاد رکھی کہ آپ کو صرف ایک کس کے پیسے ملیں گے کیونکہ پہلی کس نون ریفنڈی بھی لے اور پانچ سال سے پہلے پہلے بھی اگر آپ نے ختم کروانے کا کہا تو آپ کو جب بھی پہلی کس ڈیڈیکٹ ہو گئے پیسے ملیں گے کیونکہ دوستو ڈیڈیکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سے پولیسی لیتا ہے تو یہ اگریمنٹ ہوتا ہے جو ایک پروکر آپ کو فائل ملتے اس پر تمام شرائط ہوتے ہیں اور پولیسی آپ کی بیس سال کی یا جو بھی ڈیسائٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بنائے جاتی ہے تو اگر آپ بیچ میں سے جو ہے اس اگریمنٹ کو کریں گے تو پھر ڈیڈیکشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو یہ نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کیا آپ کو آپ نے جو اماؤنٹ جمع کروی بتے وہ آپ کو پوری ملتے نہیں ہے سیکنڈ اوپشن دوستو میرے پاس اس حوالے سے کافی دو دو کالس آتی ہوں میں سب کو بہتر سے بہتر گائیڈ کر رہ ہوتا ہے ایڈوائز کر رہو ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر پولیسی کروائی ہے اگر شروع کے صرف دو سال آپ اس کو پی کر دیتے ہیں اگر شروع کے دو سال آپ نے سٹیٹ ڈیو ایڈ شورس کی پریمیم کی اماؤنٹ ادھر کر دی تو اب آپ کی پولیسی بن نہیں ہو سکتی تو اگر آپ لوگ کے بعد پیسے نہیں ہوا کریں آپ کو پولیسی کنٹینیو نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو چھوڑ دیا کریں ٹھیک ہے ایک دو سال کا گیپ دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی پولیسی بن نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب پیسے آئے اس کو آپ آہ اپنے سٹیٹ ڈیو ایشورس سے جہاں سے بھی آپ نے پولیسی کروائی کنسل زون سے کرنڈ سٹیٹس نکلوا کے جو بھی آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے پریمیم کی وہ آپ بے کر کے اس کو کٹینو کر سکتے ہیں اگر شروع میں آپ نے دو سال جمع کروا دی ہیں پیسے تو اب آپ کی پولیسی بن نہیں ہو سکتی اوکے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے تین سال تک جمع کروا دیا یا پانچ سال پ پھولیسی ختم کروانے کا تو ابھی میں پولیسی کو ختم نہیں کروا کروں گا آپ لوگ کو تین سال کے بعد لان کی فیسریٹی بھی پروائیڈ کرتی ہے یعنی تین سال کے بعد پانچ سال کے بات دس سال کے بات پنتہ سال کے بات سٹیٹ ڈیو ایشورس آپ کو لان بھی دیتی ہے اگر آپ لوگ کو پیسے گزر پڑے تو آپ تین سال کے بعد لان کے لئے اپلائے کریں پندہ سے بھیamba کا پروسس ہوتا ہے پندہ سبیز دن میں آپ کی جو بھی اماؤنٹ جمع ہوگی اس کے پاس اس کے تقریب نہ آپ کو اسی فیصد تک جو ہے وہ لون مل جائے گا اس لون کے اماؤنٹ کو لیں اس سے جو بھی آپ کے معاملہ تو اس کو آپ پورا کریں اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں آپ لون کو بھی ریپائی کر دیں اور اس کے علاوہ پریمی کے اماؤنٹ کو بھی عدد کر دیں لون واپسی کرنے کے لیے کوئی اس کوئی آپ کو پیشن نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس جب پیسے آئیں ایک ساتھ اماؤنٹ آئیں ماہانہ بیس پر آئے چھ مہینے بعد آئیں ایک سال بعد آئیں جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں آپ لون کو عدد کریں اور پریمی کے اماؤنٹ کو بھی عدد کریں تو آپ کے پولیسی کنٹینی ہو جائے گی دوستو پولیسی ختم کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ آپ لون کے اماؤنٹ لیں اور اس وقت جو بھی آپ کے معاملات ہیں جو بھی آپ کو پیسے گزر ہوتے ہیں اس کو آپ اس ٹائم کو گزاریں اس ملنے والی ارکم سے اور جب بھی آپ کے پیسے ہیں تو آپ کٹینیو کرنا ہے پولیسی ختم کروانے کے جو سب سے زیادہ جو نقصانات ہیں نا وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ختم کرواتے تو آپ کی اپنی جمع کی ہوئی اماؤنٹ آپ کو ریٹن نہیں ملتی سیکنڈ جو ہے اس سے ملنے والے جو فیشر کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے یعنی دورانے پولیسی خدا خاصتہ ڈیتھ ہو جاتی یا کچھ بھی ہوتا ہے اس صورت میں یا فیشر میں آپ کو پیسے چاہیے تھے یا بچوں کی شادی کے لیے پیسے چاہیے تھے یا کوئی بیزنس وغیرہ یا کوئی کام وغیرہ کا ارادہ تھا آپ کا کرنے کا اس کی لیے آپ کو پیسے چاہیے تھے تو آپ کی جب پولیسی ہی نہیں ہوگی تو آپ کو یہ بینیفٹس نہیں مل سکتے پھر پولیسی آپ نے لیے ہوتی تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر دوران میں پولیسی ایکسیڈن ہو جائے تو اس صورت میں ہوتی ہے کمپنی دیتھ کے بینیفٹس دے رہی ہوتی ہے ایکسیڈن کے صورت میں ڈبل دیتھ کلم دے رہی ہوتی ہے لون کی فیسلیٹی دے رہی ہوتی ہے تو اتنے سارے بینیفٹس کی پولیسی لینے کے آپ پولیسی کو ہی ختم کر دیں گے تو آپ یہ تمام بینیفٹس مطلب مس کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہی میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگا جب بھی ارادہ بنا کریں پولیسی ختم کروانے گا تو یاد رکھا کریں آپ پولیسی کو ختم نہیں کروایا کریں آپ لون لیا کریں تاکہ آپ کی پولیسی بھی چلتے رہے اور آپ کو لون مل جائے اور جب بھی آپ کے پاس پیسے ہو آپ لون کو اور پریمیر کی اماؤنڈ کو ادا کر کے پولیسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جو بیس سال بعد جو آپ کو ٹیٹن ملے گا وہ انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا ملے گا کہ آپ کے جو بھی فیچر کے گول یا ڈریم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے پورے ہو جائیں گے اوکے دوستو تو اس ویڈیو میں یہی باتیں میں آپ لوگ کیلئے کریں اگر اس حوالے سے کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی بات ہو تو ہاں مجھ سے کال پہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے بہت سم میسیج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جتنے لوگوں نے اب تک پولیسی نہیں کروائی ہے تو ان سے بھی ریکویس سے مجھ سے پولیسی کے لئے رابطہ کریں ہمارے پاس ہر طرح کی پلان موجود ہیں چھوٹے سے چھوٹا پلان بھی موجود ہیں بڑے سے بڑا پلان بھی موجود ہیں آپ کی جو انکام ہوگی آپ کی جو سیونگ ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو بنا کے پروائیٹ کر دیں گے میرے نمبر اسکرین پر آ رہا ہے 03132618209 تھانکس پور ہوچیں خدا آفیس آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ